بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں وہ سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اس یوٹیوب چینل پر میں ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہوں جس میں میں آپ دوستوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ نبز کے ذریعے سے کیسے تشخیص کی جاتی ہے انشاءاللہ انتہائی آسان اور سادہ الفاظ کے ساتھ میں آپ دوستوں کو سکھانے والا ہوں یہ سلسلہ کس دوار ہوگا ہو سکتا ہے اس کی کئی ویڈیوز اس پر ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل کا نوٹفیکشن آئے گا اس پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ جیسی ہی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکشن آپ کے پاس پہنچ سکے تو اس کس دوار سلسلے کو مکمل دیکھئے گا صرف یہ ویڈیو نہیں بلکہ جتنی بھی ویڈیو نبز کے بارے میں آنے والی ہیں ساری کے ساری ویڈیوز آپ بغور دیکھیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے نبز سے تشخیص کرنا وہ بالکل آسان ہو جائے گا آپ اپنی نبز پر ہاتھ رکھ کے خود ہی پہچان سکیں گے کہ آیا آپ کا مزاج گرم ہے، تھنڈا ہے، کس مزاج کے آپ مالک ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے پہچاننا انتہائی آسان ہو جائے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو چار امور حکماء کے لیے جاننا ضروری ہے نبز کے بارے میں صرف اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس چیز کو آپ ذہن کے اندر رکھئے گا وقتاں فوقتاں جیسی ہی آگے چلیں گے پیچھلی چیزی بھی ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ ذہن کے اندر ان چیزوں کو رکھنا سمجھنا یہ آپ دوستوں کے لیے آسان ہو جائے تو چلیں دوستوں حکماء کے لیے کن چار امور کو نبز کی تشخیص کے لیے جاننا ضروری ہے تفصیل کے ساتھ اس کو سن لیتے ہیں حکماء کے لیے نبز کے لازمی امور نبز کے چار اصول جاننا لازم ہیں رفتار، وزن، حجم اور قوام نمبر ایک اب ان چاروں کا مطلب کیا ہے تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے نمبر ایک رفتار رفتار سے مراد حرکت ہے جو حکیم ہے وہ یہ محسوس کرے کہ کتنی انگلی پر نبز اٹھ رہی ہے نمبر دو وزن وزن سے مراد کہ نبز قوی ہے یا کمزور ہے عظیم ہے یا ضعیف ہے نمبر تین حجم حجم سے مراد کہ نبز موٹی ہے یا باریک ہے چوڑی ہے یا تنگ ہے نمبر چار قوام قوام سے مراد کہ نبز میں معلوم کرے کہ خون گاڑے ہے یا رقیق درمیانہ ہے یا ساخت لیسدار تو یہ چار اصول ہیں کہ جو ہر حکیم کے لیے اس کا جاننا بڑا لازم ہوتا ہے اس سے نبز شناسی کے اندر نبز کو پہچاننے کے اندر بڑی آسانی ہو جاتی ہے ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکیم جب نبز پر ہاتھ رکھتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں اس کو آسانی کے ساتھ پتہ چل جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی آگے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ ہاتھ رکھیں گے نبز پر کیسے ہاتھ رکھنا ہے پہلی انگلی پر اگر نبز کی ٹھوکر لگے اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کون سا مزاج ہوتا ہے دوسری پر لگے کون سا مزاج ہوتا ہے لمبی ہو باریک ہو موٹی ہو پتلی ہو تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی قسطوں کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہر بندے تک یہ ویڈیو پہنچ سکے وہ ہمارے اس سلسلے کے اندر شامل ہو سکے انشاءاللہ جلد دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس وقت تقریہ جائے دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ